دل کے ٹکڑے ہوئے جارگیں ہیں تیرے عاشق مرے جارگیں ہیں کون دے گا انہیں اپ دلہ سا کون دے گا انہیں اپ دلہ سا الوہدہ الوہدہ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹر ٹوڈے میں جاوید انسائلی ہیں ماہ رمضہ الوہدہ جی ہاں مسلمانوں کا سب سے بڑا تیوار اید کل منائے جائے گا کل شکروار بھی ہے کرونا ویرس کا کہہ اس سمیں سر چڑھ کر دیش بیدیس پردیس میں بول رہا ہے جی ہاں جس کے چلتے سرکار نے کچھ نیم نردھارت کی ہیں مسجدوں میں پانچ سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تمام مسلم سماج کے دھرم گروہوں نے اس کو لے کر اپیل بھی جاہد کی ہے آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھئے گھر میں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اس کے لئے ہم چلیں گے شہر کاجی کے پاس اور ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گھر میں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے تو آئیے سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شہر کاجی ہم کو کیا کچھ بتا رہے ہیں سب سے پہلے میں ملک کے سبھی لوگوں کو اور خاص طور پر ریوہ زلے میں رہنے والے ہمارے سبھی سماج کے لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم کرونا میں ہماری کی دوسری لہر سے گزر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں بہت تیزی سے یہ وائرس پھیل چکا ہے اور لوگ ڈاؤن کی استیتی تقریباً پورے دیش میں ہی ہے سبھی جانتے ہیں اسی درمیان پچھلے سال بھی یہ صحیح معاملہ رہا اس سال بھی رمضان شریف کے موقع پر عید کی نماز جمعہ کی نماز اور ترابی وغیرہ سبھی مسلمان اپنے گھروں میں ادا کیے اس سال بھی رمضان شریف میں یہی حالت رہی اور کل چونکہ جمعہ کے دن عید ہے اور عید کا موقع ہے لیکن پرشاسن کی طرف سے چونکہ سبھی دھارمی کی استھلوں میں صرف پانچ سے ساتھ لوگوں کو ہی عبادت کرنے کی اجازت ہے اس لیے میں سبھی تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی لوگ مسجدوں میں صرف اتنے ہی لوگ نماز ادا کریں جتنے لوگوں کو پرشاسن کے طرف سے گائیڈ لائن دی گئی ہے اجازت دی گئی ہے وہ لوگ نماز ادا کریں اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ لوگ بلکل پریشان نہ ہوں ہر سال کی طرح اس سال اپنے ہاں گھروں میں صبح اٹھ کر فضل کی نماز ادا کریں گسلے کریں مسواک کریں اتر وگرہ لگائیں اچھے لباس پہنیں نیا کپڑا ضروری نہیں ہے آپ کے گھر میں جو صاف پاک کپڑا ہو وہ کپڑا پہنیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں اور مسجدوں میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں ہی دو رکعت یا چار رکعت چاشت کی نماز ادا کریں جس کا وقت تقریباً نو بجے کا مستحب وقت ہے اس وقت آپ نماز ادا کریں اور نماز سے پہلے چونکہ عید گاہ جانے کے لیے لوگ سمئی اور میٹی چیز کھا کے جاتے تھے تو آپ بھی نماز سے پہلے تین خجوریں تین پانچ یا سات خجوریں کھا لیں اور یا پھر سمئی وغیرہ کھا لیں اور پھر نماز ادا کریں نماز ادا کرنے میں تصویر وغیرہ پڑھ لیں نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیں اسالے سواب کریں فاتح کریں اور گھر وہی رہ کر عید منائیں خاص طور پر عید کے دن قبرستان جانے کا ایک جو اچھا محول ہوتا ہے کہ سبھی مسلمان عید کی خوشی کے موقع پر اپنے مرہومین کے پاس اسالے سواب کے لیے اور ملاقات کے لیے جاتے ہیں چونکہ محول ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہو جانے کی اس لیے آپ پریشان بلکل نہ ہوں اپنے گھروں میں ہی رہ کر نماز کے بعد جو کچھ پڑھ سکے وہ پڑھیں اور اپنے مرہومین کے لیے اسالے سواب کریں کورونا کا کہل سر چڑھ کر بول رہا ہے سرکار نے مچھت دشا نردیس جاری کیا ہے کورونا کو ختم کرنے کا کیول ایک ماتر اپائے جیسا کی آج ریوہ میں پردیس کے مکتری سیورال سنگھ چوہان نے بتایا اس کی چین توڑ دی جیاں اگر ہم نے اس کی چین توڑ دی تو کورونا ویرس اپنے آپ ختم ہو جائے گا اس لیے مسجدوں میں اکٹھا نہ ہوئیے بھیڑ نہ لگائیے اپنے گھروں میں نماز پڑھئیے سنکٹ کے سمیہ میں ہر چیز کا علاز بتایا گیا ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے شہر کازی نے بتایا آپ کو ان کی باتوں میں عمل کرنا ہے اور کورونا سے ہمیں ویجائے پراؤک کریں